ہیلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ اچھے ہوں گے تو جی آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی یونیک ہے اور بہت ہی مزیقی بنتی ہے تو جی یہ یوپی میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے اور وہیں کے لوگ اسے زیادہ تر بناتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں تو شاید آپ نہ جانتے ہوں لیکن کھیری کو اکثر بھنا ہوا بنایا جاتا ہے یعنی مسالوں کے ساتھ لیکن میں اسے پالک کے ساتھ بنانے والی ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ مزیقی بنتی ہے آپ کا پیٹ بھر جائے گا لیکن دل نہیں بھرے گا یہ اتنے مزیقی بنتی ہے تو یہاں پر لیا جی کوکر کوکر کے اندر یہ ڈال رہے ہیں پالک آپ کو پالک ڈال دینا ہے تو کیا کرنا ہے یہ ہے پالک ڈیڑھ کلو اور پالک کو اچھی طرح دھو کر اس طرح سے کٹنگ کر لینا ہے اور کوکر کے اندر ڈال دینا ہے کوکر کے اندر آدھا گلاس آپ پانی ڈال دیجئے گا اور پھر اس کے بعد اس میں ایک ہائی فلم پر سیٹی لگا لینی ہے کیونکہ آج کل مارکٹ میں سبزیاں بہت زیادہ کیمیکل کیا رہی ہیں اس لیے اسے اُبالنا ضروری ہوتا ہے تاکہ سارا کیمیکل نکل جائے تو یہ ایک سیٹی آ چکی ہے اور پالک اچھی طرح سے گل چکا ہے اور پھر ہم پالک کو اس طرح سے الگ کر دیں گے اور دھو لیں گے کیونکہ اس کا جتنا بھی اس کے اندر کیمیکل ہوگا وہ نکل جائے گا پھر جی ہیں سبزیاں لے لیے ہیں جو کہ اس کے اندر ڈالنی ہے تو پالک کو کوکر کے اندر واپس سے ڈال دیا اور اس طرح سے گھوٹ دیا ہے پوری اچھی طرح سے میش کر لینا ہے گھوٹنے کی مدد سے آپ جیسے بچہ ہیں اسے گھوٹ سکتے ہیں یہاں پر لے لیے کھیری کھیری کا وزن ہے ڈیڑھ کلو جتنا پالک کا وزن ہے اتنا ہی کھیری کا وزن ہے تو یہ دیکھئے چھوٹی چھوٹی سی اس کے پیسیز کروالی ہیں بوٹیا کروالی ہیں اور پھر اسے بھی اچھی طرح سے اس طرح دھو لینا ہے بہت اچھی طرح دھونا ہے اور پھر پالک کے اندر ڈال دینا ہے کھیری تو یہاں جی آپ کو ڈال دینی ہے کھیری کو کوکر کے اندر یعنی پالک کے ساتھ اسے ڈال دینا ہے پھر جی اس کے بعد آپ کو یہ پیاز ہے یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے اور یہ ایک چھوٹیلا ہے یعنی کھانے کے چھوٹی سی اور یعنی کھانے کے چھوٹیلا ہے ایسا یعنی جسے پیز کروالی ہے ڈال دینا ہے پھر اس کے پار ڈال دینا ہے گھی یا اویل جس میں بھی آپ کھانا پاسند کرتے ہوں تو یہ گھی میں زیادہ مزی کی بنتی ہے بہت زبردست بنتی ہے تو دیسی گھی میں بنانا چاہے اس میں بنا لیں یہ تیکھیں جی سیٹی اس میں آ چکی ہے ہم نے اس میں چھے سیٹی ایلی ہے ہائی فلیم پر پھر جی اس کے بعد ہم نے گیس کی فلیم کر دی تھی بلکل لو اور لو فلیم پر ہم نے اسے بیس پنٹ پکایا تو بیس پنٹی سے دم دینا ضروری ہے دم دیں گے تو پھر یہ اچھی طرح سے کل جائے گی تو جی کھیری کے ساتھ بریانی بھی بنا جاتی ہے اور تحری بھی بنا جاتی ہے جو کہ بہت ہی مزی کی بنتی ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھ دیجئے میں بریانی تحری دونوں ہی بنا دوں گی تو جی یہ چھوٹی سی ریسیپی تھی اور بہت ہی مزی کی ریسیپی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی تو شیئر اور لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ میں آپ کے لیے اچھے اچھی ریسیپی لاسکوں